اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاو ایو امید کرتا ہوں کہ آپ خیال جیسے ہوگے آج ہم فرسٹیر کلاس کمیسٹری کے چیپٹر نمبر تھری کے لونگ قویسنز کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے اس چیپٹر کے ایک میں کون کون سے لونگ قویسنز اور تھیوری بنتی ہے کہ نمیریکل کے لونگ قویسنز بنتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر تھری جس کے آج ہم نے لونگ قویسنز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور اس چیپٹر نمبر تھری سے جو لونگ قویسنز زیادہ پہلے بچھلے بورٹس میں پوچھ جاتے تھے وہ تھے تھیوری کے پارٹس اس میں تھیوری کا پارٹ آتا تھا اور پہلے اس کا کمبینیشن ہوں تھا پہلے چیپٹر کے ساتھ اور پہلے چیپٹر سے تھی تھی نمیریکل لیکن اس بار سکیم چینج ہوگی ہے فولی چینج تھی تو اس لیے جو چیپٹر نمبر وان تھا اس سے تھیوری کا پارٹ لیا گیا ہے اور چیپٹر نمبر تھری سے نمیریکل کا پارٹ لیا گیا ہے چیپٹر نمبر تھری سے آیا ہے اب اس سال تو لونگ قویسنز نہیں آیا تھیوری والا لیکن آئندہ سال اب پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں دیکھیں گے سکیم مجھے ہمیں لگتا ہے کہ اگلے سال بھی اس سے نمیریکل ہی لیا جائے گا تو دیکھتے ہیں اس چیپٹر سے کون کون سے کو دیکھتے ہیں اور کون کون سے بنتے ہیں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے example no.1 اور جس میں ہمارے پاس a gas having a volume 10 because enclosed in a vessel at 0 centigrade and the pressure is 2.5 atmosphere this gas is allowed to expand until the new pressure is to atmospheres what will be the new volume of the gas if the temperature is maintained at 273 calvin اور given data ہے ہمارے پاس v1 we has done یہ دیکھیں وی ون ہمارے پاس ٹین ڈی ایم کیوب ہے ٹی ون ہمارے پاس زیرو ہے اور بعد میں ہمارے پاس پی ون ہے اس کے بعد پی ٹو ہے ہمارے پاس ٹی ٹو ہے اور فائنڈ کا کرنا ہے وی ٹو اور یہاں پہ ہم فائنڈ بوئی جزلا کا فورمولیا لگائیں گے پی ون از ایکول ٹو وی پی ون وی ون از ایکول ٹو وی ٹو اور جب وی ٹو ادھر اور پی ٹو ادھر آئے گا تو پی ٹو آکے ڈیوائیڈ ہوگا اس کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آخر میں یہ والا آئے گا ٹو ون پوائنڈ فائنڈ ڈی ایم کیوب نیکسٹ ہمارے پاس اگزیمپل نمبر ٹو جو کہ بہت ہی امپورٹن اگزیمپل ہے اس سال بورڈ میں آئی تھی یہ والی اگزیمپل تو اس میں جو ہمارے پاس گیون ٹیٹر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وی ون دیا ہوا ہے ہمارے پاس ٹی ون ہے ٹی ٹو ہے اور ہم نے فائنڈ کا کرنا ہے وی ٹو اور وہی چائلز لا کا فارمولا ہم اپلائی کریں گے ٹی ون کو اور ٹی ٹو کو اپنے ٹیمپلیچر کو ہمیشہ آپ لوگوں نے جب بھی ٹیمپلیچر دیا ہو اس سے پلاس ٹو سیمیٹ تھی کی کر لینا ہے اسے کلوم میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چائلز لا کا جو فارمولا ہے وی ون آور ٹی ون ازگر وی ٹو آور ٹی ٹو تو اس کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈی ایم کیو بھی آنسر آتا ہے ڈی ایم کیو میں آپ نے نہیں لکھنا اس کو آپ لوگوں نے سی ایم کیو جیسے وی ون سی ایم کیو میں تو وی ٹو بھی آپ لوگوں نے سی ایم کیو میں ہی لانا ہے تو نیکس سلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی اگزیمپل کون سی ہے نیکسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس اگزیمپل نمبر تھری یہ بھی بہت ہی امپورٹن اگزیمپل ہے ایز ای بورڈ پوائنٹ آف ویو تو اسے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے پاس گیون ڈیٹا کیا ہے ہمارے پاس ہے وی ون اسے تھری تھرٹی تھری ایٹی ہے ہمارے پاس ایم کیو تو اسے آپ تو ہم لوگوں نے ڈی ایم کیو میں کنورٹ کر لینا ہے تھاؤزن سے ڈی وائٹ کر لینا ہے ٹی وان دیا ہوا ہے ہمارے پاس پی ہے پی وان اس کے بعد ہمارے پاس وی ٹو ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسے ڈی ایم کیو میں آرریڈی کنورٹ کیا ہوا ہے ایٹی ٹو ہمیں دیا ہوا ہے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پی ٹو ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم فونڈ میں لگائیں گے پی وان وی وان آور ٹی وان پی ٹو اور وی ٹو آور ٹی ٹو تو پی ٹو ہم نے فائنڈ کرنا ہے وی ٹو آور ٹی ٹو ادھر آکے ملٹیپلائی ہونے کے ایسے ملٹیپلائی ہوں گے اور اس کے بعد بیلیوز پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس نیوٹر میٹر میں جو پریشر کا ہمارے پاس یونٹ ہے اس میں آنسر یہ آئے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکزامپل نمبر فور ڈیارٹیز یہ بہت ہی امپورٹنڈ نمیریکل ہے یہ بھی تو اس کے دو پارس ہیں کبھی ایک پارس پوچھ لیا جاتا ہے یا کبھی کٹھے نہیں آتے یہاں اے پوچھا جاتا ہے ہاں بی پوچھا جاتا ہے ایسے پوچھا جاتا ہے what will be happen to the density if temperature is increased to 27th centigrade بس یہاں پر what will happen to the density the pressure is increased to 2 atm 2 atm at 0 centigrade تو اے والا پہلے دیکھ لیتے ہیں تو temperature ہمیں دیا ہوا ہے 0 centigrade اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا ہے بعد میں pressure of the gas دیا ہوا ہے molar mass of the gas ہے ہمارے پاس gas constant ہے یہ ہم formula لگائیں گے d is equal to pm over rt ٹھیک ہے values put کریں گے تو ہمارے پاس answer density کا یہ والا density کا answer آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ تو تھا ہم نے simple density نکالی اب جو ہمیں جو انہیں پوچھا ہوا ہے points اس کی density نکالیں گے اے پہ ہے density at 27 centigrade 27 centigrade جب density ہوگی تو temperature بھی at 27 centigrade 27 temperature ہمیں دیا ہوا ہے تو 27 ہم temperature بس change کریں گے اور بس ہمارا answer آ جائے گا اس کے بعد جائے گا density at 2 atmosphere تو ہمیں صرف pressure change کریں گے اور ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے ایسے آپ لوگوں نے یہ حل کرنا ہے next میں پاس آجاتا ہے example number 5 example number 5 is the most important very important ہے ہمارے point of view سے board کے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسے بھی اچھے ٹھیکے سے کر لینا pressure of gas دیا ہوا ہے ہمیں اور بعد میں volume of gas دیا ہوا ہے temperature of gas دیا ہوا molar mass of the gas دیا ہوا ہے اس کے بعد ری رینجنگ سے کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا formula ہمارے پاس یہ تھا putting value کریں گا اور mass of ammonia ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے next میں پاس آجاتا ہے example number 6 example number 6 بھی اتنی important نہیں ہے لیکن آنے کے chances ہیں تو آپ اسے بھی یہ کر لیجئے کا دیکھ لیجئے کا چھوٹی سی example تو اسے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس volume دیا ہوا ہے temperature دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے formula سب سے پہلے لگانا ہے pv is equal to n or t n number of moles ہم نے find کر لیے ہیں تو number of moles n find کرنے کے لیے ہم نے pv over rt values put کر کے ہمارے پاس اتنے moles آ چکے ہیں تو total moles ہمارے پاس 051 next ہے ہمارے پاس mass of hydrogen find کرنے کے ہم نے mass of hydrogen mass of hydrogen دیا ہوا ہے تو ہم نے mass of hydrogen 0.8 gram دیا ہوا ہے تو number of moles of hydrogen find کرنے کے لیے mass of hydrogen molar mass put کریں گے ایسی ہم helium کے لیے کریں گے ایسی ہم ammonium کے لیے کریں گے بعد میں mole fraction of hydrogen نکالنے کے لیے ہم نے number of moles of hydrogen over total number of moles پہ divide کریں گے ہر ایسی ہر element کو hydrogen ہے helium ہے ammonium ہے تو ہمارے پاس تین different answer آجائیں گے مول fraction کوئی unit نہیں ہے partial pressure of find کرنے کے لیے ہم نے x جو ہم نے partial pressure جو find گیا مول fraction کیا اس کو multiply کریں گے pressure جو ہم نے نکالنا تھا ہے ہمارے پاس اسے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا answer آجائے گا تینوں کا مختلف مختلف answer آجائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total جو answer آرہا ہے وہ یہاں پی یہ ہے last پہ تو یہاں پہ ہر ایک الیدہ الیدہ انہوں نے کہا کہ pressure ہے تو یہ یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے اور next ہے ہمارے پاس example number seven جو last ہے یہ بہت ہی important ہے numerical example زیادہ chance سے ہوتے ہیں example کے آنے کے تو آپ example کو فوکس کیجئے اس کے بعد یہاں پہ اس نے ہمیں ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے rh over rx rx ka rate of effusion تو molar max mass of unknown gas and molar mass of hydrogen gas تو یہ تو ہمیں پتا تھا اور بس ہمیں max find کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کا scale root scale لے لیں گے scale لینے 14 16 ہو جائے گا اور scale root ختم ہو جائے گا اس طرح 2 ادھر آکے multiply ہو جائے گا اور انسر 32 gram پر mol آ جائے گا next ہمارے پاس examples آ جاتھی ہیں کچھ exercise کے numerical کہہ لیں آپ ان میں جو importance ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک question number 18 important ہے بعد 20 important ہے اس کے parts important 22 اتنا important نہیں ہے 23 بھی اتنا نہیں ہے اس کے بعد 23 پہ آپ لگا لیں یہ chances ہوتے ہیں 22 بھی آپ دیکھ لیجئے گا لیکن بس دیکھنے کے طور پہ آپ اس دیکھ لیجئے گا thank you so much for watching my video please like share subscribe to my channel